یہ کیا ہے؟ یہ حیدر آباد دکھن، انڈیا کے انہوں لکھے کادیانی مسلمان نہیں ہیں ایک حیدر آباد دکھن بھی احمدزیز کی مخالفت میں بہت نمائی کردار ادا کرتا رہا ہے جہاں ایک طرف وہاں بہت بزرگ اور بڑے صاحب اکش اور سچی ریعہ دیکھنے والے اس مرتبے کے بزرگ سے جیسا کہ حضرت عبداللہ الرحیم جن کے متعلق حضرت عبداللہ الرحیم نے فرمایا کہ یہ اگر سے ویسے صحابی نہیں مگر میرے نزیز یہ صحابہ کے مرتبے سے کم نہیں ہے بہت بزرگ انسان صاحب اکش اور الہام ایسے بھی تیرہ ہوئے اس کے مقابل پر ویسے بھی تیرہ ہوئے جن کا میں آپ خود ان کا ذکر اب چلے گا الیاس برنی کی کتاب جو مشہور ہے ہمارے مخالف علماء میں جس کے جواب میں ہمارے ملک عبداللہ الرحیم صاحب خادم مرہوم نے احمدی اپاکٹ بوک جیسے کیا بہت مو توڑ جواب دیا تھا ہر چیز کا اور اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے بہت ہی عظیم خزانہ وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں اتنا فائدہ اٹھایا ہے علماء نے اس سے احمدی علماء نے کہ مناظروں کی دنیا میں اس سے زیادہ میرا خیر ہے کسی آل احمدی علم میں یہ کہ کوئی کتاب استعمال نہیں کی ہوگی جسنا ہم یہ پاکٹ بوک کی ہے تو ان نیک بندوں کو جن کے انتعلق حضرت مسلم عبد نے غالباً خالد احمدیت کا لقب بھی دیا تھا ان کو بھی تو ان کو بھی جواں میں یاد رکھیں مگر ان کے مقابل کے لوگ بھی ہیں حید آباد کی ذکر سے میں نے ان کا ذکر کیا حید آباد میں ایک اور صاحب بھی پیدا ہوئے ہوئے ہیں جو الیاس برنی صاحب کا اپنی طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی کیسے چھوڑ گیا ہوں گا اور بڑے وہ عالم بنتے ہیں اور بہت ہی ان کی علوم پر نظر ہے بظاہر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور پائی بھی اچھی ہے جس کا جماعت اسلامی کا طریقہ ہے نا اچھی کتابیں چاہیے کرتے ہیں پہلے تو جو عام مولی سے بہت ہی لچر سے جسالِ بندی طبعات کی چاہیے کرتے ہیں ابھی یہی چاہیے ان کا لیکن جماعت اسلامی نے احمدیت کی مخالفت میں اور بلکہ ویسے بھی جو صحافت کا فن ہے اسے بہت بلند مرسلے تک پہنچا ہے مسلمان علماء اسلامی کتابیں صاف دکھانے جاتی ہیں دوسرے مولیوں کے مقالف پر تو ان کا بھی مزاج تو احراری ہے لیکن جو پشکش کی طرز ہے وہ جماعت اسلامی والی ہے نئی بوتوں میں پرانی شراب لائیں ہیں ان کے اطرازات ہیں میں سمجھتا کہ ان میں سے کتنوں کے میں جواب دے چکا ہوں مگر جو جو آئیں گے ہم انشاءاللہ کو لے کے چلے جائیں گے بہت سے ہیں جن کے جواب پہلے ہو چکے ہوں گے صرف حوالہ دے جیں گے کہ وہ پہلے بچے کہیں گے اب آج کے لیے نمبر چار ہم جنتے ہیں وہ اکراغات ملوں گا اور حیدرباد کی جماعتیں اس پر دیکھ رہی ہوں گی ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مولوی کی بھی باری آئی ہے وردہ ہم پاکستان میں بیٹھے دے چک تک اب وہ ہندوستان کے احمدیوں کو خاص طور پر توجہ پر اس بات کو کرنا چاہیے ان کے ہاں کیا باتیں پھرائی جاتا وہ کہتے ہیں گستاخانہ زبان اور جنب خیالات مرزا علام محمد صاحب قاضیانی نے ہر نئے دعوے کے ساتھ گسروں پر اپنی خیلیت جتانے کے لیے صحابہ کرام کے خلاف گستاخانہ لبو لہ جیسے کیا صحابہ کرام کے خلاف پانی اگر ہو تو گرم چاہیے سندہ پانی تو بکار ہیں ویسے تو بہت ہی چیزی ہے مگر یہاں بولتے میں خراب کرے گا مسیح موت ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عجیب المصدر رسول کے خلاف دریدہ جہنی کی کہ وہ ان کا پٹا ہوا سوال ہے ہم جواب دے چکے ہیں اور بھرپور جواب دیا ہے مگر صحابہ والا حصہ بھی قابل جواب ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تھی ایسی باتیں کہیں کہ ان کا تصبر کرنا بھی گناہ عظیم ہے کسی کسی نئے نئے موضی بننے والے ہیں نئے فیشن کے موضی وہی پوغانی باتیں ہیں ایک ذرہ بھی فرق میں ویسے ہی جھوٹ بلکہ بعض جھوٹ اور تعلیمیں پہلوں کو بھی مات دے گئیں ابھی آگے ان کے سامنے باتیں آئیں گے پھر آپ دیکھیں کہتے ہیں جب تک مورت کا دعویٰ نہیں کیا تھا صحابہ اکرام کی شریعت سے انکار نہ تھا اس سے کہیں کتنا یہ صاحب کیسے فریبکار ہیں ان کو فوراں خط شک پیدا ہوا پڑے ہی ہوں گی کتابیں کہ آمد المسلمان آمد مسلمین جب یہ پڑیں گے میری براد پڑیں گے اور پھر مسئیم آدھ اسلام کی کتاب دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ میں اتنا جہوتا ہوں یہ شخص تو صحابہ کا عاشق ہے تو کچھ تو اس کا عذر چاہیے پھر انہوں نے سوچا کہ ان کی تاریخ پر کہاں نظر ہوگی ان کو کا پتہ کب کتابیں لکھیں ہیں تو میں ایک قائدہ کلیہ بنا دوں زمانے کی تفریق کر دوں اس سے پہلے یہ تھے اس سے پہلے دوں اور جو میں نے تحریریں پڑھیں ہیں صحابہ کے متعلق وہ ساری دعوے کے بات کی ہیں بھری بھری چلاکیں سے کام دیتے ہیں مولو لگتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہی کبھی نہیں جب تک نبوت کا دعوہ نہیں کیا تھا صحابہ اکرام کی صدیر سے انکار نہ تھا بلکہ اس کا اتراک تھا چنانچہ اپنے اخبار میں اعلان چپایا میرے لئے یہ کافی فقر ہے کونسا اخبار تھا جس میں اعلان چپایا دادا نے وہ سے پہلے دخواری کوئی سب سے اکرام کیا الحکم وغیرہ تو بعد میں آپ کے دادا کے بچ آیا ہوئے ہیں تو یہ اس سے بھی پکڑا گیا مولو گھر بیٹھے ایک سوکت پنگازی میں کہتے ہیں گٹے جوڑ کے تکنے سے تکنہ ملاکی گپ ماری ہے کیا بات ہے مولو صاحب کی کہتے ہیں اپنے اخبار میں اعلان چپایا اب داوہ نے کیا تھا پہلے کی بات ہے میرے لئے کافی فقر ہے کہ ان لوگوں کا مدہ اور خاک پا ہوں جو جوزی فضیلت خلال تعالیٰ میں انہیں برسی ہے وہ قیامت تک کوئی وہ شخص نہیں پاتکتا کیا دوبارہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایک خدمت موقع ملے کہ جنابی شیخین علیہ مسلام کو ملا کہ حضرت ابو پکرسترزیق اور حضرت عمر رضیرہ تعالیٰ انہو کی تاریخ میں آپ نے بھی سہیں اور اپنے اخبار میں شایع کروایا تو یقین مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعوی نبوت کے بعد بھی تاریخ کی ہوئی نہیں سکتے کیونکہ تاریخ کوئی اخبار ہمیں کبھی شایع نہیں کروایا پھر کہتے ہیں نبوت کے دعویٰ کے بعد پھر کیا بنا صحابہ کرام اور انبیاء علیہ وسلم کی شان میں گستاخی عادت بن گئی تھی ایک اسیحار شایع کروایا جس میں لکھا میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا لیا یہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا تو تو بعض انبیاء سے بہتر ہے کہتے ہیں دیکھو گستاخی کی بھی حضرت عادت بن گئی ہے اگر یہ گستاخی عادت بن گئی ہے تو ابن سیرین کی کیونی عادت بھی بنی جن کا حوالہ دے رہے ہیں عجیب مولی صاحب ہیں مجھے ان کی اقلوں کی بڑی حیرت ہوتی ہے وہ جو سوچ کی اندرونی رابطیں ہیں وہ لگتا ہے ہر جگہ کٹے ہوئے ہیں ان کو نہ تشرا یاد رہتا ہے نہ اگلا یاد رہتا ہے نہ تاریخ یاد رہتی ہے ایسا گڑمٹ کرتے ہیں ہر بات کو کہ تلنے والے جو بیچارے آبندوں میں ناسمت حران آ جاتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے چلو اس جھگڑے میں کیا پورت فرمنا ہے کہ منطق کیا ہے مان لو بس بات کیسا چکے ہیں صحیح احمدیت کا جنہوں نے بیان فرمایا ہے کہ مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخبار میں نبو سے پہلے یہ شاہ کروا ہے اور اس اخبار میں اپنے بات میں یہ شاہ کروا ہے اس پر مجھے ان کا وہ قصہ یاد آ گیا ان احراریوں میں بھی بڑے بڑے اور بھی ہیں تاریخ دان ایک ان میں سے تاریخ دان صوری امرو سین صاحب کے بینوئی تھے عبد الرحمان صاحب وہ بڑے پکے احراری ہیں اور وہ اپنے علاقے کے رہوسامے سے تھے اس لئے سنجاب سنجلی کی نمبر بھی بن جاتے تھے سنجاب سنجلی کی نمبر تھے اور مخالفت کی حد تک تو ان کا یہ حال تھا کہ گویا سارا اسلام ان کے قبضہ قدرت میں ہے سارے اسلام کے لئے ان کے پاس ہے احمدیت کی مخالفت میں ایسے سے تھے اور علم اسلام کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ پنجاب سنجلی میں جہاں ہندو، سیخ، عیسائی سارش حمل تھے ان کو خیال آئے کہ کونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصاف کی بات کروں کہ انصاف کیا ہوتا ہے تو اس پر انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ عدالت لگی ہوئی تھی حارون رشید تھی حضرت عمر کے انصاف کی نہیں مسلمان خلطہ کی کہتے ہیں دیکھو انصاف اس کو کہتے ہیں حارون رشید کی عدالت اور عمر پیش ہوئے حضرت خلیفت المسلمین عمر امیر المومنین وہ عدالت میں پیش ہوئے اور حارون نے پرسی نہیں دی اس نے کہا آپ گواں ہیں آپ کھڑے نہیں ہوا ہندو بھی جانتے تھے کہ کہاں حارون کا زمانہ کہاں حضرت عمر رضیر صاحب سارا حال گونج اٹھا کہتے ہیں تو سمجھے کہ وہ گربر ہو گئی رکھ کر کہتے ہیں دیکھو دیکھو بے فروف نہ سمجھے مجھے سمجھے مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ ہے حضرت عمر مسلمان ہو گئے تھے یہ اسلام لان سے پہلے کیا واقع ہے واقع ہے اسلام سے پہلے کیا تم کس بات کیا اثر ہے تو یہ اسلام لان سے پہلے کیا لانے سے پہلے اور بات کے واقعات ان کی زبان سے سن دیگی حضرت عصیب حضرت اسلام نبوت لانے سے پہلے کیا تھے اور نبوت لانے کی بات کیا تھے یہ تو سارے مولیوں کے ایک ہی علم ایک ہی مبلغ علم ایک ہی نزاج ایک ہی تاریخ لانے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں میں وہ ہی مہدی ہوں جس کی حضرت ابن سرین سے سوال کیا گیا کہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے تو انہوں نے جواب دیا ابو بکر تو کیا وہ تو باز انبیاء سے بہتر ہے اب یہاں اگر تو محقق بندے ہو تو یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا ابن سرین کی طرف ایسی ظالمانہ اللہ بےہودہ بات بیان کر دی وہ کہہ نہیں سکتے یہ ایک سوال اٹھ سکتا تھا اگر اٹھانا تھا جو مگر جو بھی مہدی آئے گا وہ یہی کہہ گا کہ میں وہ ہی مہدی ہوں وہ یہ نہیں کہہ گا کہ میں وہ مہدی ہوں جو تُو نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہی کہہ گا جس کا اسلامی ذکر ملتا ہے جس کے مطلب قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ باتیں کہیں ہیں تو سنیے اب پھر اسی انہی صاحب نے اپنے پیر علیہاص بننی کا بھی حوالہ دیئے وہ ہی ایک سی مضمون کا حوالہ ہے اب میں آپ کو سناؤں ابن سیرین کا حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں حضر القرامہ میں نواب سے بھی خسم خان ہیں صفحہ 386 پہ جج فرمایا ہے یوسف الگیانی صاحب بھی سن لیں اور وہاں کے بے بندی علماء بھی ہیں سارے غور سے سن لیں جس ابن سیرین کے حوالے پر یہ اس قدر سیخ پاہ ہوئے ہیں صاحب اور کہتے ہیں دیکھو صحابہ کی گستاخی کرنا عادرت ثانیہ بن چکے ہیں صدرت ثانیہ بن چکے ہیں کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر سے بہتر ہو پوچھا گیا کیا ان دونوں سے بہتر ہوگا تو انہوں نے فرمایا قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افتر ہیں اب یہ ابن سیرین کا حوالہ ہے حضر القرامہ میں چھپا ہوا ہے کہ مولد صاحب محقق بنتے ہیں اور ان کی کئی وہاں کی اندوستان کی علمی مجالشتوں ہیں اور مسلمانوں کی بہبود کی انجمنوں میں ان کا عمل دخل ہے سنیوں کے عوضے سنبھالے ہوئے ہیں یہ نہیں پتا کہ ابن سیرین نے واقعتاً یہ کہا تھا اور سنیے اب بتائیں اب ان کی زمان فالجین مانوں میں اب چل کے دیکھے زمانی حرکت کر کے دکھائیں یہی بات ابن سیرین نے کہی تھی لی کہاں سے تھی اپنی طرف سے تھی بھڑا کرتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو بکر افضل و حاضر امت اِلَّا آئِنْ يَكُونَ نَبِيُّونَ ابو بکر اس امت میں بہترین ہے سوائے اس کے کہ ایک کوئی نبی اس امت میں آ جائے اس سے بہتر نہیں ہوگا قلود الحقائق فی حضیث خیل خلائق اور پھر اجامل صغیر لسیوٹی میں سنی ہیں سب اچھے پر ہے ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہیں ابو بکرن خیرن ناسے اِلَّا آئِنْ يَكُونَ نَبِيُّونَ ابو بکر سب لوگوں میں سب سے اچھے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی جاہر ہو اور حضرت شاہ وضی اللہ محضرت چینلی کا لکھتے ہیں ان کے متعلقی ہو حضرت عبادی صاحب کیا نام ہیں ان کے؟ عبد الرحیم قریشی صاحب ہیں ان کے متعلقی ذرا سب زبان دراز فرمائیں کہ ابن عربی نے عزت بنالی تھی صحابہ کی جستاخنے کرنا ہو لیے وہ سماتے ہیں حق لہو ان ین اکس فیہ انوار سید المتوین صلی اللہ علیہ وسلم وَيَزْعَمُهَا الْاَعْمَةُ انَّهُ اِلَّا نَذَرَ فِي الْأَرْضِ قَانَ بَاہِذًا مِنْ الْأُمَّةِ قَلَّا بَلْهُ وَشَرْحٌ شَرْحٌ لِلْإِسْمِ الْجَامِعِ الْمُحَمَّدِيَةِ وَنُطْخَةٌ مُنْتَسِخَةٌ قَشَتْتَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ الْخَيْرُ الْكَفِیرِ صفتِ حَتَّسِخَةٌ آنے والے مععود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعقاس ہو عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ مععود دنیا میں جسید لائیں گے تو ان کی حیثیت محض ایک عمت ہی ہوگی ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اس میں جامِ محمدی ہی کی پوری تشریح ہوگا اور اُس کی ٹو کاپی ہوگا مُنْتَسِخَةٌ ٹو کاپی نہیں ہوتی کہ آپ آج کل عام مشینیں پر کاپی کرنے والی میں بنی ہوئی ہیں اکسی تصویریں کہتا ہے اُس کی تو یہ شان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکسی تصویر ہوگا اصل اصل ہی رہے گا مگر اصل کہ تمام میں خوش اپنی ذات میں وہ اس طرح داخل کر لے گا یا کھو دے گا جس طرح ایچ کرتے ہیں کہ گویا اُس کا اپنا وجود مٹھ گیا اور ایک اور وجود سے ظاہر ہو گیا کہتے ہیں بہت فرق ہے عام امتی اور اس سے برمیان کلچہ باتیں کر رہے ہیں شہرہ فسوس الحکم حکم ہے نا حکمت و گمانوں میں ایک شوار ہے شہرہ فسوس الحکم میں مصطفی امام عبدالعزاق قاشانی صاحب امام عبدالعزاق قاشانی صاحب کہتے ہیں المہدی اللذی یجیو فی آخری زمانے فئنہو یکونو فی احکامی شریعت تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارش والعلوم والحقیقت یکونو جمعی الانبیاء والاولیاء تابعین اللہو اور وہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا تم حضرت عبدالعزاق کی بات کر رہے ہیں وہ تو بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا یہ امام عبدالعزاق قاشانی صاحب کہتے ہیں آخری زمانہ میں جو امام باتی آئیں گے وہ احکام شریعت میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہوں بہت عارفانہ کلام ہے یہی بات نہیں ہے مطلب ہے کہ شریع آخری نبی آ چکا ہے کوئی اپ شاہد شریعت نبی آنے کا نہیں ہے کلامت تک بیٹھے گا ہوگے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شریع نبی نہیں ہے پس وہ جو آئے گا شریعت محمدیہ پر ہی آئے گا اور باہر سے نکلا آگا احکام شریعت میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام اور تابع ہوں گے لیکن معارف و علوم جو قرآن کے معارف و علوم یہ بات نہیں ہے کیونکہ امام مہدی کا باطن محضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا اب نسخت منتصخت ان میں تو ایک لکھتا تھا کہ جیسے ظاہری تصویریں چاہتا ہے اب یہ شک جی انہوں نے دور کر دیا کہتے ہیں ظاہری مماثرت نہیں آپ کا باطن آپ کی پاک روح محمد رسول اللہ کی پاک روح سے پید یافتا ہوگی اس لئے اُت کو ہم محمد رسول اللہ سے الگ اور زدہ نہیں کر سکتے اب شیعہ مجتحد باقر مجلسی صاحب اپنے کتاب بحرور انوار میں دیکھتے ہیں بڑی مشہور کتاب ہے بحرور انوار اور اس کی بڑی تازیم ہے یقل مہدیو یقل مہدی یا ماشر الخلائق الا ومن ارادان یمزل الہ ابراہیم و اسماعیل اہا انا ضاد ابراہیم و اسماعیل جب یہاں مہدی آئے گا تو اعلان کرے گا کہ اے لوگو اگر تم میں سے کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشہ ہوں اور اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں اب یہ ان کو یہ بھی بڑی تقدیش دیتی ہے بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں میں کبھی موسیٰ کے بیویسیٰ کو بھی یاقوب ہوں میری جبراہین نسلیں ہیں میری بے شمار اس قسم کے احسار میں مختلف انبیاء کے نام لے کر دعا کیا ہے اور پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں میں زندہ علی ہوں یعنی آج علی کو اگر دیکھنا ہو تو مجھ میں دیکھو کیونکہ پہلے علی کو فوت ہو کر خدا کی حضور حاضر ہوتے تھے اگر تمہیں واقعتاً سناف کرنا ہو کہ علی کیا تھے تو اس کو دیکھو جو تمہیں سامنے بول رہا ہے اس پر بھی بڑے سخفہ ہو اور سنی کیوں کو انگیز کرنے کے لیے یہ حوالہ نکالتے ہیں لیکن امام باقر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اب یہی دیکھنے کیا تھا امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ امام جو مہدی آئے گا وہ یہ کہہ گا کہ میں موسیٰ بھی ہوں محیسہ بھی ہوں ابراہیم بھی ہوں اسماعیل بھی ہوں جس نے ان کو دیکھنا مجھے دیکھے اور پھر کہے گا محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی ہیں جس نے ان کو دیکھنا ہو مجھے آکے دیکھے تو یہ گستاخی ہیں علم و عرفان سے خالی ظاہر پرست کے مولیوں سے ہمیں تکر لینی پڑھ رہی ہے مصیبت پڑھ رہی ہے سمجھ نہیں آتی بات کی اور یہی بات اگر سمجھ نہیں آتی تو پہلوں کی کیسے سمجھ آگی یہ کیسے سمجھ آگی یہ بتاؤں مصیبت کی نہیں سمجھ آئی دشمنی سے دیکھتے ہیں یہاں تو دشمنی نہیں سی یہ کیوں نہیں سمجھ آگی اور اگر سمجھ آئی تو فرق کر کے دکھا دو صاف پتہ چل رہا ہے کہ مکر کرتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں اگر تمہارے سامنے یہ کلام پیش کیا گیا یہ پڑھتے تھے جانتے تھے کیا اس میں کوئی گستاخی بات کی پھر وہ شخص جو اس کو خدا مہدی ماتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے مہدی بنایا وہ اس کے سوا کیا کیا سکتا تھا وہاں تم کہتے تھے کہ گستاخی عادت ہو گئی یہ جو مولی صاحب میں نکلے ہیں آج میرے علموں پری دفاع ہیں کیا نام ہے انتا محمد عبد الرحیم صاحب اب آپ انتظار کریں آج کا یہی کافی ہے میں انشاءاللہ آپ کی سوالات کو اٹھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کی اصل شکل کیا ہے کیسی ان علیت ہے آپ کی اور کس طرح آپ بھی مکرو فرید میں کسی جیوسرے مولی سے پیچھے نہیں گئے اللہ ہی آپ کو سنبھال لے ہم سہاں سنبھال سکتے ہیں اچھا اجازت ہے خدا آپ سے سلام رہے سلام رہے سلام رہے سلام رہے